موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے داستان موضوعات اور اناثر ترکیبی موضوع پر سبخ پیش کیا جا رہا ہے داستان افثانوی عدب کی خدیم ترین سنف ہے واقعات کو خوت متخیلہ کے سہرے بیان کرنے ہی کو فسانہ گوئی کہتے ہیں فسانے کے لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں لیکن ہر فسانے کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے کہانی بن جاتا ہے کہانی افثانوی عدب کی کئی خسموں میں منخصیم ہیں داستان، خصہ، حکائت، نوول اور مختصر افثانہ سب کہانی ہی کی مختلف شکلیں ہیں ہر ایک میں کوئی کہانی یا واقعہ ضرور ہوتا ہے داستان کہانی کی خدیم اصناف میں سے ایک ہے داستان کی حکائت ان چھوٹی چھوٹی حکائتوں اور روایتوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا جنم انسانی زندگی کے ساتھ ہوا انسان کی یہ فطری خواہش اور معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے آلام و مسائب سے دور کسی فردوس میں رہ کر تمام شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور اپنے فرصت کے لمحات میں دل و دماغ کی راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے داستان اس کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی غالب نے ایک دیباچے میں لکھا ہے کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے دراصل داستان ایسی ذہنی آسدگی کا نام ہے جو پریشانیوں کے احساس کو ختم کر کے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا کر حسین خوابوں کے جھروکے کھول دیتی ہے داستان فرضی اور فرصدہ کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے کہانی کی طویل اور پیچیدہ سنف کو داستان کہا جاتا ہے کہانی خصہ درخصہ ہو کر داستان بنتی ہے پروفیسر کلیم الدین احمد فن داستان گوئی میں رخم طراز ہیں داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے داستان کے موضوعات محدود ہوتے ہیں پوری داستان کا انحصار ایک شہزادے اور ایک شہزادی کی واردات عشق پر ہوتا ہے لیکن انہی دو کرداروں کے سہارے داستان گو بے شمار مزامین پیدا کر لیتا ہے یہاں تک کہ ہر سننے والے کے مزاق و دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا ہے دراصل داستان جاگردارانہ نظام کی پیداوار ہے اسی معاشرے میں اس سنف کو فروغ حاصل ہوا یہی سبب ہے کہ داستانوں کی معاشرت جاگردارانہ معاشرت اور نظام کی اکاسی کرتی ہے داستانوں کے مرکزی کردار شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں داستانوں کا ہیرو ہمیشہ کوئی شہزادہ ہوتا ہے جس سے وابستہ ایک بڑی سلطنت اور ایک بڑی فوج ہوتی ہے پوری کہانی اسی کے گرد تواف کرتی ہے جیسا کہ کہا گیا کہ داستان بیان کا فن ہے اس کی کامیابی کا انحصار داستانگو کی خوت بیان پر ہے کیونکہ تمام داستانوں میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے جسے بار بار ہر داستانگو دہراتا ہے لیکن یہ داستانگو کی خوت متخیلہ پر منحصر ہے کہ وہ داستان میں کس خدر جدت و تنوہ پیدا کر سکتا ہے خوت متخیلہ اور زور بیان ہی سے داستان کی چھوٹی سی کہانی اسط پاتی ہے داستانوں میں جس طرح کی فضاء تیار کی جاتی ہے اس میں عوامی زندگی کی جھلک کم ہی دکھائی دیتی ہے نوول، افسانہ اور داستان میں یہی فرق ہے نوول اور افسانہ زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں اور داستان میں حقیقت سے پرے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت سے پرے کی باتوں میں بھی اس کے عہد کی جھلکیاں لا شعوری طور پر شامل ہو جاتی ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستانوں میں اس کے عہد کی تہذیب کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اس میں اپنے زمانے کی معاشرت کی اکاسی ہوتی ہے حسن و عشق کی اس داستان کو بلا شبہ گزشتہ صدیوں کی تہذیبی تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے اب ہم داستان کے اناثر ترقیبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے توالت، پلوٹ، کھردار نگاری، مافاخل فطرت اناثر، منظر نگاری اور اسلوب داستان کے اناثر ترقیبی ہیں توالت توالت داستان کے فن کا بنیادی انصر ہے داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اتمنان کی افراد تھی ایسی صورت میں وقت گزارنے کے لیے رخص و سروط کے علاوہ سب سے زیادہ دلچس مجغلہ داستان سننا ہو سکتا تھا اسی لیے داستان کو ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا تھا لیکن ہر کہانی بنیادی خصے کا حصہ معلوم ہوتی تھی بات میں سے بات اس طرح پیدا کی جاتی تھی کہ سننے والے کو بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا تھا خواجہ امان دہلوی نے داستان کے فن کا ذکر کرتے ہوئے اولیت توالت ہی کو دی ہے وہ لکھتے ہیں مطلب متول و خوشنما جس کی بندیش میں توارد مضمون اور تقرار بیان واقع نہ ہو اور مدت دراز تک اختتام کے سامعین مشتاق رہیں بوستان خیال صفیت چار دراصل داستان کو سامعین کے اشتیاخ اور دلچسپی کو برخرار رکھنے کے لیے خصے میں خصہ جو اڑتا چلا جاتا تھا داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، علیف لیلہ، باغو بہار، فسانِ اجائب وغیرہ اس کی نمائیہ مثالیں ہیں پلوٹ جہاں تک داستان کے پلوٹ کی بات ہے توالت، بے ربطی اور پیچیدگی کی موجودگی میں داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلوٹ ہوگا عجیب سی بات لگتی ہے داستان میں ایک بے ترتیب اور بے خائدہ پلوٹ ہوتا ہے جسے داستان کو کہانی کے ساتھ ساتھ مرتب کرتا چلا جاتا ہے داستان کے پلوٹ کی بے ربطی اس ماحول کی پیداوار ہے جس میں داستانیں لکھی گئیں وہاں داستانگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ وقت کتنا گزر گیا اور نہ ہی سننے والوں کو وقت کی کمی اور اس کے گزر جانے کا احساس ہوتا تھا یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بعض داستانوں میں سیدھا سادہ خصہ بھی ملتا ہے سبرس کا پلوٹ دوسری داستانوں کے مخابلے میں زیادہ مربوط ہے اس میں خصہ درخصہ کا انداز اختیار نہیں کیا گیا ابتداء تا آخر اس میں ایک ہی خصہ بیان کیا گیا ہے اجائب الخصص اور فسان اجائب کا پلوٹ دوسری داستانوں کی طرح نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ ہی پیچیدہ ان میں وحدت اور تسلسل دونوں ہیں بہر قیف داستانوں میں پیچیدہ اور غیر مربوط پلاتھی پایا جاتا ہے کردار نگاری داستانوں میں جب ہم کرداروں کی بات کرتے ہیں تو داستانوں کے کردار نوول اور افسانی کے کرداروں کے مخابلے میں بہت مختلف ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ داستان کے کردار سبھی داستانوں میں تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں داستانوں میں دو طرح کے کردار ہوتے ہیں ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسرے شر پسند کردار جو جنگ و جیدال میں مصروف رہتے ہیں ان کرداروں میں انسانی فطرت کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ابتداء تا آخر اکسانیت رہتی ہے پروفیسر گین چنجین داستانوں میں کردار نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں عام طور پر داستان کے کرداروں میں کوئی ایک رنگ بہت تیز اور خوشی بھرا ہوتا ہے اگلے مصنف کئی رنگوں کے خوشگوار اور موضوع امتزاز سے تصویر تیار نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ مختلف کردار ایک دوسرے کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں کردار نگاری کا محس ایک اصول ہے مثالیت دو فریخ ہیں ایک وہ ہیں جو خوبیوں کی پوٹ ہیں دوسرے وہ ہیں جو بدی کا مجسمہ ہیں اردو کی نصری داستانیں صفحہ 78 داستان کا مرکزی کردار یعنی شہزادہ تمام صفات کا مالک ہوتا ہے حسن یوسف بہدر میں رستم اخل و دانش میں افلاتون و ارستو کو پڑھا سکتا ہے تمام تلسمات توڑنے کی طاقت رکھتا ہے یہی صورت شہزادی کی ہوتی ہے ناز و نام سے پلی اتنی نازک مزاج کہ غیر مرد کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے خیر کی نمائندگی کرنے والے تمام کردار انتہائی متخی پرہیزگار دکھائے جاتے ہیں داستان کے برے کرداروں میں دنیا کی تمام برائیاں موجود ہوتی ہیں یہ سب شہزادے کے منزل تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کبھی جادو کے ذریعے تو کبھی براہ راست جنگ کر کے شہزادے کو مات دینا چاہتے ہیں ان برے کرداروں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ دیو اور جنات وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں دوسری طرف پریوں کے کردار کی صفات اکسا ہوتی ہیں داستان میں عام طور پر کرداروں کے نام علامتی رکھے جاتی تھے جیسے سبرس کے مرکزی کردار حسن اور دل ہیں ان کے علاوہ رخیب اور غیر کے کردار بھی ہیں جو برائی کو ظاہر کرتے ہیں باغو بہار میں چار درویشوں اور آزاد بخت کے علاوہ خاجہ سک پرست کا کردار ایک ناخابل فراموش کردار ہے فسانِ اجائب کا مرکزی کردار جانِ عالم ریوائیتی ہیرو کی مثال ہے اس میں انسانِ خوبیاں اور خامیاں سب نظر آتی ہیں ملکہ مہر نگار کا کردار حسین و جمیل ہونے کے ساتھ متحرک، اخل مند اور موقع شناز بھی ہے داستان امیر حمزہ اور بستانِ خیال میں کرداروں کی بہتات نظر آتی ہے یہ داستانیں سینکڑوں کرداروں پر مشتمل ہیں طویل داستانوں میں ایار کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ تمام صفات کا مالک اور مرکزی کردار کا معاون ہوتا ہے داستان امیر حمزہ میں، عمر ایار اور بستانِ خیال میں ابو الحسن جوہر کے کردار بات بات پر مذکہ خیص کلمات کہہ کر تفریحِ طبعہ کا سامان مہیا کرتے ہیں ماں فوق الفطرت اناثیر داستان کی دنیا عام دنیا سے مختلف ہوتی ہے یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے یہاں دیو، جن اور پریان ہوتی ہیں نجومی، جیوتیشی اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں تلسمات کا جال بچھا ہوتا ہے یعنی داستان کو دلچسپ بنانے اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے ماں فوق الفطرت اناثیر کو شامل کیا جاتا ہے عام زندگی کے واقعات کو سننے سے سامین محضوظ نہیں ہوتے وہ ناخابل یقین حادثات اور غیر فطری واقعات کی داستانگو سے توقع رکھتے ہیں اس لیے داستان میں اجنبی مخلوق کے بارے میں بیان کر کے سامین کا اشتیاخ بڑھایا جاتا ہے آج کے مخابلے میں پچھلی صدیوں کے لوگ نزبتا زیادہ توہم پرست تھے دیو، بھوت، پریت اور پریوں پر بہت یقین تھا اور اس یقین کی وجہ مذہبی اور معاشرتی اتخادات تھے ہر مذہب میں فوق الفطرت مخلوق کا تصور موجود ہے اس لیے ہر ملک کے ابتدائی عدب میں فوق الفطرت اناثیر ملتے ہیں کلیم الدین احمد نے داستانگوئی کے فن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے داستانوں میں ما فوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کو یقین تھا لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے اس دنیا اور اس دنیا کے باشندوں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی پیدا کی ہے اور اس دوسری دنیا میں ایسی ہستیاں بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہیں اس دنیا کا ایک نام کوہ خاف ہے جہاں پر پریان بستی ہیں اس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشندے سامعین یا خارعین کے مادہ تجسس کو بھڑکاتے اور ان کے تخیل پر تازیانے کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بوخلمونی، دلچسپی کا بھی اضافہ ہوتا ہے داستانوں میں فوق الفطرت مزامین کی شمولیت گران نہیں گزرتی بلکہ اردو اور فارسی کی بیشتر داستانوں کی دلچسپی اور مغبولیت کی بنیاد فوق الفطرت اناثیر ہیں داستان گو داستان میں غیر فطری مخلوق کو اس خوبصورتی سے شامل کرتا ہے کہ غیر حقیقی ہونے کے باوجود حقیقت معلوم ہوتی ہے مبالغے کا احساس نہیں ہوتا اور داستان کا حسن بھی مجروح نہیں ہوتا سبرس جیسی تمثیلی اور اکھیرے پلوٹ والی داستان میں بھی ما فوق الفطرت اناثیر موجود ہیں جیسے انگوٹھی کی مدد سے غیب ہو جانا بال جلا کر بلانا وغیرہ فسانِ اجیب کا خصہ ہی توتے کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے اردو کی طویل داستانوں یعنی داستان امیر حمزہ اور بوستانِ خیال میں ہر جگہ ما فوق الفطرت اناثیر نظر آتی ہیں دونوں داستانوں میں تلسمات کا جال بچھا ہوا ہے دراصل داستان وہ تلسماتی کہانی ہیں جو ذہن کو حقیقی اور واقعاتی حدود سے پرے لے جاتی ہے جو کچھ انسان عام زندگی میں یا بسا اوخات خاص خاص حالات میں بھی نہیں کر سکتا وہ جیتے جاگتے واقعات کی صورت میں دیکھ لیتا ہے انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دنیا کے آلام و مسائب سے دور کسی فردوس میں رہ کر شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے انسان کی اسی خواہش نے داستان کو فروغ دیا داستانوں میں ما فاخل فطرت اناثیر کی شمولیت اس خواہش کی تسکین کا سبب بنتی ہے منظر نگاری داستان کی توالت کا انہصار ہی مرخا کشی اور منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر ہے مناظر کی تصویر کشی کی جس خدر امتہ مثالیں داستانوں میں ملیں گی شاید ہی کسی اور سنف میں نظر آئیں غیر ممالک کا ذکر کر کے داستان کو اپنے اہد کے تہذیبی مرخے اور منظر انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کرتا ہے ہندوستان کی سرزمین خدرتی مناظر سے مالا مال ہے یہاں اونچے پہاڑ بھی ہیں سر سبز و شاداب میدان اور باغات بھی ہیں سہرہ اور اگستان بھی موجود ہیں صبح بنارس اور شام عوض کا منظر بھی ہے داستانوں میں ان سب کا اکس نظر آتا ہے گزشتہ صدیوں میں بادشاہوں کے یہاں کسی نہ کسی بہانے جشن کا احتمام ہوا کرتا تھا اس موقع پر رخص و سروط کے علاوہ ایش و نشات کا تمام سامان فراہم ہوتا تھا اردو کی داستانیں اگرچہ اہد زوال میں لکھی گئیں لیکن ان میں جشن کے مناظیر اہد اروج کا منظر پیش کرتے ہیں سبرس میں شادی کا ایک منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے بیاہ کا کاج مانڈے ڈیرے ٹھائیں ٹھار دیے گھر سمارے جاگہ جاگہ نقش نگارے صدر بچھائے پاچے رمحہ اربسی منکہ پاترہ آ کر ناچے ٹھار ٹھار آرائش کیے اسی طرح باغ و بہار فسان اجائب اور دوسری داستانوں میں مکمل جزیات کے ساتھ مناظر پیش کیے گئے ہیں داستانوں میں خدرتی مناظر کی بھی نمائیہ منظر کشی کی گئی ہے بستان خیال سے یہ اختباسات ملاحظہ کیجئے گلہائے رنگا رنگ بو خلمون کھلے ہوئے ہوز گلاب اور ارخے کیوڑا سے لبریز ہیں ہزار ہاں درخت کسرت بار اسمار سے مثل مردان منکسر کے جھکے ہوئے ہیں بلبلانے خوش تخریر نغمہ سرائی کر رہے ہیں غنچے شگفتہ ہو رہے ہیں نسی میں امبر شمیم چل رہی ہے سرولب جوبہ سبب تازگی اور خوشی کے اکڑ رہے ہیں مرغانے خوشنوا چہ چہا رہے ہیں خمریوں کا شور ہے تاؤس ہر جانب مانیندے ماشو خانے خوش خرام ٹہل رہے ہیں فوارے چھوٹ رہے ہیں دوسرا اختباس ہے اور دامنے کوہ میں ایک سہرائے پور بہار اور جا بجا چشمہائے شیری جاری تھے غرص کے جس طرف نظر جاتی تھی بجس گل ہائے رنگا رنگ اور آپ کے کچھ نظر نہ آتا تھا غرص کے مناظر کی تفصیلی پیش کش نہ صرف داستانوں کی فضاق کو خوشگوار بناتی ہے بلکہ داستان کو طول بھی دیتی ہے اسلوب یوں تو داستان سننے سنانے کا فن ہیں لیکن اس زبانی بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا تھا اسی لیے جب تحریر کا فن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگیں تو ان کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا داستانوں میں عموماً دو طرح کے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں ایک پرتکلف اور پرشی کو انداز بیان اور دوسرا سلیس اور سادہ کوئی بھی داستان عام طور پر اپنے موضوع کے اتبار سے اہم نہیں ہوتی بلکہ اسے اہم بناتا ہے اس کا اسلوب واقعات کی ترتیب اور جزیات کا بیان سبرس سے لے کر بستان خیال تک سبھی داستانیں اپنے اسلوب کی وجہ سے الہائدہ شناخت رکھتی ہیں سبرس کا زمان تصنیف اگرچہ اردو کا ابتدائی زمانہ ہیں اور یہ فارسی کی کتاب کا چربہ ہے اس کے باوجود فارسی الفاظ و تراکیب سے بوجھل نہیں ہے وجھی نے فارسی اسلوب کو ہندوستانی زبان کا رنگ دے دیا ہے وجھی کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی ان کے پاس الفاظ کا خزانہ تھا باوجود مخفہ و مرسہ انداز ہونے کے سبرس میں سلاست و سادگی نظر آتی ہے یہ دکن کا لا زوال سرمایہ ہے نوترز مرسہ کا اسلوب اگرچہ مسنوعی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا بیان تحسن کی مجبوری تھی وہ اردو والوں کے روبرو ایک ایسا نصری اسلوب رکھنا چاہتے تھے جو بے مثال ہو اور آئندہ نصر نگاروں کے لیے مشل راہ ثابت ہو جبکہ سوائے رجب علی بیک سرور کے کسی اور نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا نوترز مرسہ میں بھی ابتداء تا آخر اکسانیت نظر نہیں آتی ابتداء میں جو پور شکوح مرسہ اور مسجدہ انداز نظر آتا ہے اختتام تک وہ خائم نہیں رہ پاتا نوترز مرسہ کا ابتدائی خصہ فارسی اور عربی تراکیب استیارات تشبیحات اور الفاظ سے بوجھل دکھائی دیتا ہے لیکن منفرید استیارات اور تشبیحات کی وجہ سے اس کا اسلوب منفرید نظر آتا ہے فسانِ اجائب کی انفرادیت بھی اس کے اسلوب کی وجہ سے ہے یہ داستان اپنے اہد میں مخفہ مسجدہ اور مرسہ اسلوب کی وجہ سے پسندیدگی کی نظر سے دیکھی گئی اس لیے کہ اس کی تخلیخ کے وقت تک لکھنوں کے دربار کی آرائش و زیبائش اور پرتکلفانہ ماحول ختم نہیں ہوا تھا اس پرتکلفی کے اثرات براہ راست شیر و عدب پر بھی پڑھ رہے تھے فسانِ اجائب کے بارے میں عام رائے یہ بنی ہوئی ہے کہ اس کا اسلوب مسنوی ہے اور اس پر فارسیت کا غلبہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بعض مخامات پر تو فسانِ اجائب میں نو طرز مرسہ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پر باغ و بہر کا رنگ بھی نظر آتا ہے فسانِ اجائب کی زبان تحریر کی زبان ہے جس کی نوک پلک بار بار دروست کی جاتی ہے اس لیے اس کے لہجے میں ایک خاص رکھ رکھاؤ نفاست اور شائستگی دکھائی دیتی ہے میرامن نے باغ و بہر کی شکل میں اردو نصر کو ایک نیا اسلوب دیا ہے انہوں نے تخریر کی زبان کو تحریر کی شکل عطا کی ہے ان کے پاس عوام اور خواس میں بولی جانے والی زبان کے الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ تھا بولچال اور تحریر کی زبان الگ الگ ہوتی ہے بولچال میں عام فہم اور چھوٹے چھوٹے فیل بدی جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور تحریر میں الفاظ کی نشست و برخواست کو ذہن میں ترتیب دے کر خلم بن کیا جاتا ہے باغ و بہر کی زبان تحریری معلوم ہی نہیں ہوتی اس میں زبان سے نیکلے ہوئے بے ترتیب الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں خصہ بیان کیا گیا ہے میرامن نے سادگی سلاست اور روزمرہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ باغ و بہر کی عدبیت کو بھی خائم رکھا ہے وہ فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیحات اور استیارات کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ وہ ان کے مخصوص اسلوب کو زیر بار نہ کریں ان کا اسلوب کہیں بھی نو طرز مرسہ یا فسانے اجائب کے اسلوب سے میل کھاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا یہی میرامن کی انفرادیت ہے اس طرح سبھی داستانیں اپنے مخصوص اسلوب کے سبب پہچانی جاتی ہیں یعنی داستان کا اسلوب ہی اس کی شناخت بنتا ہے اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی